الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیام المرشد اور میں ہوں منوبرتیک ناظرین محترم اس پرگیام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب آپ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضرت جی ہمارے ملک کے اندر بڑک قسمتی سے کوئی بھی قانون ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا پھر دوسری صورت میں کہ جو اس کی سزا ہونی چاہیے وہ سزا ہمارے اگر قوانین کے اندر دیکھی جائے تو وہ نہیں ہے ایک شخص اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی چھوٹی ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ نظام پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں ایک شخص ہے اس نے اگر ایک لاہ کی عرب پہ نہیں کیا تو بھی اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہوتا ہے اس نے اگر ایک عرب کی عرب پہ نہیں کیا تو بھی اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہوتا ہے سزا اس کو تین سالی ملنی ہے اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے قانون کے اندر ملتی ہیں بڑا سادہ سا قانون ہے جی رشوت لے کے فنس گیا ہے رشوت دے کے چھوٹ جا بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم بحضیت مسلمان ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کی حدیث دین اسلام جو دین عدل ہے اور جس میں ہر بات کے لئے قانون موجود ہے ہماری جو اسمبلی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث پر بحث کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے فیصلہ حاصل کر کے اس کے مطابق قانون بڑھنا بحثیت مسلمان بلکل ٹھیک اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس قانون موجود ہے ہمیں نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو حالات حاضرہ سے بھی واقف ہوں علم ظاہر بھی ان کے پاس ہوں اور علم دینیاں بھی بھی ماہر ہوں اور وہ بیٹھ کر یہ بیس کریں کہ اگر برمانے میں یہ صورتحال آگئی ہے تو اس کا حل قرآن و حدیث میں کیا ہے اور اس چیز کو سامنے لا کر تہلیے ہمارے ہاں یہ قانون سازی نہیں ہے ہم نے دو طبقے بنا دی ہیں مولویوں کا اور مغربی تعلیم کا نہیں مومن دین کا علم بھی اسے آنا چاہیے اور تعلیم حاضرہ بھی اس کے پاس ہونے چاہیے اسے موجودات کا کائنات کا حالات کا معاشرے کا اس کی ضرورتوں کا علم ہوگا تو ان کا جواب وہ دین سے تلاش کرے گا اور دین کا علم ہوگا تو جواب حاصل کرے گا بے سیک بے سیک تو ہماری ضرورت ایسے لوگوں کی ہے جو دینی ماہر بھی ہوں دینی علوم کے بھی اور دنیوی علوم میں بھی پی ایچ ڈی ہوں اور وہ مفسر ہوں محقق ہوں محدث ہوں فقی ہوں پی ایچ ڈی ہوں دنیا میں بھی ان لوگوں کو سامنے لائے جائے اور ان کو اسمبلیوں میں بٹھایا جائے اور وہ قانون بنائے نہیں قانون بنانا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے اللہ اللہ کے آقام سے اپنے موقع کے مطابق قانون کو حکم کو تلاش کرنا تلاش کرنا ہے بلکل ٹھیک اور اس پر عمل کرنا بلکل صحیح یعنی کہ بنانے کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے بنا بنا ہے یا پھر ہم مسلمان نہیں ہیں ہاں اصل بات یہ ہے یا پھر ہم دوگلے ہیں ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہے نہیں تو یا پھر ہمیں اس پر عمل کے پر قانون یا ضابط بنانے کا حق کس آپ نے کسی کو پیدا کیا آپ کسی کو روزی دیتے ہیں آپ نے کسی کو زندگی دے رکھی ہے تو اس کے لئے رہا ہے آپ کیوں متین کریں وہ بھی اسی سے لے نا جس نے پیدا کیا ہے جس نے ضرورتیں دی ہیں اس سے پوچھیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہی قانون ہے سبحان اللہ اور اسے بہتر گوھر بتا سکتے ہیں اور اس نے بتا دیا آپ یہ دیکھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دین قیامت تک کے لئے ہے اب اس میں عبادات بھی ہیں رمضان بھی ہیں قوم مختلف ہیں زبان مختلف ہیں موسم مختلف ہیں شب و روز کے اوقات مختلف ہیں قضاء مختلف ہیں دواء مختلف ہیں دین ایک ہے ایک ہے کیا روح زمین پر اس پر عمل نہیں ہو رہا بلکل ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ آگئی یہ کہا جائے یہاں کہا جائے کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا کیا یہ کمال نہیں ہے اور اگر چودہ سو سال میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تو آگے کیسے آسکتے ہیں کہ یہ خود دلیل زبانہ گواہ ہو رہا ہے اگر ساری کائنات پہ وہ دین قابل عمل ہے کم کم عبادات تو ہم دیکھ رہے ہم بھی کرتے ہیں تو معاملات بھی تو قابل عمل ہو رہے ہیں بلکل دیفنیٹلی اور کوئی ایسا اس کے اندر بطلب کوئی ایسی چیز ہے نہیں تو پھر ہماری جو اسمبلی ہے یا قانون ساز ہے یا قومی اسمبلی ہے یا صوبائی ہے یا سینٹ ہے تو ان اداروں میں وہ لوگ ہونے چاہیے جنہیں دنیاوی علوم میں بھی مہارت ہو مہارت ہو کم اکم امیت ہو ماسٹر تو ہو اگر پی ایش ڈی نہ ہو تو ماسٹر تو ہو بلکل صحیح بات اور اسی طرح دینی علوم میں بھی ان کا ایک مقام ہوں اور وہ بیٹھ کر بیعث یہ کریں کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے ملکی ہے قومی ہے بین الاقوامی ہے اس کی صحیحیت شریعت کی نظر میں کیا ہے اور اس میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں یہ تو ہمارا حق ہے ہم کہیں ہم نے راستہ متین کرنا ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے اور پھر غلط راستہ چوائس کریں غلط ہی ہوگی جب بندہ بنیاد ہی غلط ہوگی بلکل ٹھیک بہت آپ کو جو کام کرنے کا حق ہی آصل نہیں جب آپ وہ کام کریں گے تو صحیح کیسے ہو صحیح کیسے ہو پہلی بات ہی غلط بنیاد ہی غلط ہوگی بنیاد ہی غلط ہوگی حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پریام میں دانیہ حسد ہے اسلام آباد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد مبارک ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے اب ہمیں تو شیطان نے پریشان کر رکھا ہے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی عداف نہیں کہ شیطان ہم سے گھبرائے یہ بیٹی کا بڑا خوبصورت سوال ہے اور ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے واقعی حضیث شریف کے ارشاد کا یہی مفہوم ہے کہ عمر جس راستے جا رہا اگر شیطان آ رہا تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کیا خاص بات تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کا خلوص تھا ٹھیک ہے ایمان میں بھی اور اطاعت میں بھی جو خلوص قلع نصیب تھا وہ انہی کا حصہ تھا سبحان اللہ وہ مثالی تھا سبحان اللہ ہم بھی کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق تو اتنا خلوص تو پیدا کر لیں کہ شیطان اگر بھاگے نہیں تو ہم پر حکومت تو نہ کریں اللہ حکم یعنی ہمیں دیکھ کر بھاگے نہیں تو ہمیں اپنا غلام بنا کر ہم سے اپنے کام تو نہ لے بلکل ٹھیک تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں ظاہری شریعت پر عمل اور اس کے ساتھ دل کا خلوص خلوص صد کے دل سے خلوص بہت ضروری اگر ہمیں کوئی رکی بھی خلوص نصیب ہو جائے تو دو رکعتیں پڑھنے میں بدن چور چور ہو جاتا ہے اللہ اکبر کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں لذت بھی آتی ہے لیکن اپنی بیمائیگی کا احساس بھی ہو کیفیات ایسی آتی ہیں کہ ذرہ ذرہ لرز اٹھتا کوئی شک نہیں ہم ان چیزوں سے ناشنا ہے ہم رسم کے طور پر سارا کر جاتے ہیں سب ایکٹنگ ہے سب ایکٹنگ ہے اس میں نتیجہ کچھ نہیں نتیجہ کچھ نہیں تو میرے بیٹے شریعت کو جاننا اس پر عمل کریں اور درد دل سے کریں بے شک بے شک اور پھر وہی یقین ایک عمل ہونا چاہیے انسان پر دل دیں اللہ کا کام ہے وہ اطاق کر دیں اللہ کریم کا کرم ہے وہ پھر اطاق کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ عبدالقدوس سرگودہ سے حضرت جی تصوف کی روح سے صوفی کا حالت تخلیہ اور حالت تہلیہ میں رہنے سے کیا مراد ہے ان دونوں حالتوں میں بنیادی فرق کیا ہے الحمدللہ جب کے سوال مشکل بھی ہوتے جا رہے ہیں اور چلو مشکل تو اللہ آسان کرے گا لیکن یہ تھوڑے لوگوں کے لئے ہوتے جا رہے ہیں چلیں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کے لئے یہ بن جائیں اور زیادہ لوگوں کو سمجھ رہے شروع پیدا اسطلاع تصوف میں تقلیہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی یاد دل میں اتنی راسخ ہو جائے ٹھیک ہے کہ وہ کسی بھیڑ میں میلے میں دفتر میں بازار میں بھی ہو تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہ لوگوں کوئی بھیڑ باڑ شور شرابہ اس کی قلبی کیفیت جو اللہ سے اللہ ہر وقت اللہ اللہ ہو رہے اسے متاثر نہ کرے تو یہ کہتے ہیں یہ تقلیہ یعنی یہ اکیلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل اکیلہ ہے اپنے کام پہ لگا ہوئے جیسے اس کے پاس کوئی نہیں اگر کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اسے تقلیہ کہتے ہیں یعنی وہ جیسے وہ بادشاہوں کے تاریخ میں ملتا ہے مجھے اب تقلیہ کہتے تھے تو کمرہ خالی ہو جاتا تھا بلکہ آپ ٹی وی ڈرابوں میں دیں گے تو تعلیم جاتے ہیں تقلیہ کمرہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ تقلیہ یہ ہے کہ مخلوق وہی ہوتی ہے لیکن اس کے لئے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے اور اس کا دل اپنا یاد الہی میں جو لگا ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے وہی سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ حد کار وال دل یار وال ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تو کام کر رہے ہیں دل معبوب کی یاد دل معبوب کی یاد میں بلکل ٹھیک تو یہ تقلیہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور تقلیہ یہ تسبیح و تحلیل سے ہے اچھا یعنی یاد الہی کا راستخ ہو جانا کسی وقت غفلت کا نہ آنا کہ آدمی بے ہوش بھی ہو جائے تو دل اللہ اللہ میں لگا رہے ہیں کتنا راستخ ہو جائے کہ کسی وقت بندہ خود بے ہوش ہو جائے تو بھی وہ لگا ہی رہے مجلس میں ہو تو لگا رہے اکیلا ہو تو لگا رہے یعنی اسے وہ تسبیح و تعلیل اس کی دل میں ایسی راستخ ہو جائے کہ کوئی لمع غفلت کا نہ آنے پاہ اچھا یہی تو کیفیت تقلیہ کی بھی کیفیتی ہے تقلیہ کی کیفیت یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں لوگوں میں رہتی ہوئے اکیلا ہو اور اللہ اللہ کالا یہ اس سے ذرا مختلف ہے کہ بھیڑ ہو نہ ہو کام ہو نہ ہو فارے ہو یا کام ہو جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے ہوش میں ہے یا بے ہوش ہو گیا گرا چوٹ لگی بے ہوش ہو گیا لیکن دل چل رہا ہے اور وہ اللہ اللہ چل رہی ہے سبحان اللہ تسبیح و تعلیل ہو رہی ہے یہ غرق نہیں رہی اللہ اکبر اس کا منظر وہ اور ہے اس کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین امہترم ایک مختصر سے کمرشل بیگ پہ جانا ہے اس سے پہلے اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021 ہمیں میسج کیجئے اپنا سوال اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ questions atalmosher.tv اس پہ ہمیں میل کیجئے آپ کا سوال ہم اس پرگرام میں ضرور شامل کریں گے ایک مختصر سے کمرشل بیگ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں لیگا پریام میں ایک بار پھر خوش حامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عبیر محمد حضرت عبان صاحب سیف اللہ تور ہے ملتان سے حضرت جی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں کئی دفعہ گرمی محسوس ہو تو بنیان میں نماز ادا کر لیتا ہوں جبکہ میرے والد صاحب مجھے منع فرماتے ہیں براہ کرم فرما دیجئے بنیان پہن کر نماز ہو جاتی ہے دو باتیں بڑی عجیب ہیں ایک تو نماز کے وقت اچھا لباس پہننا چاہیے جس کے ہم پرواہ نہیں کرتے دفتر میں ہمارا لباس مناسب ہوتا ہے گھر آتے ہیں اتار اتور کر ایک دھوتی پہنی ایک کرتا پہنا نماز اس میں ہوگی یہ مناسب نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن مناسب بندوں سے ملنے کے لیے آپ نے پورا لباس کا اتمام کیا تو اللہ کی بارگاہ میں حضری کے لیے دھوتی کرتا اللہ وکم اچھا پھر یہ وہی کیفیات کی بات آگی تو نماز کے لیے تو باقاعدہ اتمام ہونا چاہیے سبحان اللہ اب اگر آپ کے پاس کمیز ہے اور آپ بنے تو یار گرمی ہے تو دو لمحے کمیز پہن لو بٹن درست کر لو اس کی شکنیں ٹھیک کر لو اپنے آپ کو ٹھیک کا تم کسی کے پاس پیش ہونے جا رہے یہ دیکھ لو کہ تم جہاں مزدوری کرتے اس کا جو میننجر رہے اس کے دفتر میں اسی طرح کمیز رکھ کے بینن پہن کے جاؤ گے تو پھر اللہ کے حضور کیوں جاتے ہیں اللہ فکر تو نہیں پہنے ہوں گے تو وہ کریم ہے نماز تو ادا ہو جائے گی یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو تو پھر پورے اتمام سے جا رہے ہو یہ کیفیت ہو تو پھر تو بندہ پورا تیار ہو کے جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں امیر تیمور اپنی سوانے میں لکھتا ہے نا بہرحال انسان مجموع ہے خیر و شہر ہے اللہ فیصلہ کرے گا تو ایک جگہ لکھتا ہے کہ ایک جگہ میں نے کیمپ کیا تو لوگ نکل رہے تھے میں بھی نماز کے لیے نکلا کے مسجد میں پڑھتا ہوں تو لوگ بڑے تیار ہو کے کپڑے بدل کے نکل رہے تھے تو میں نے کہا یہ کیا کوئی تیوان ہے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ نے کہا کہ نماز بہترین لباس میں پڑھا کرو قرآن میں ہے کہ اچھا لباس پہنو نماز کے وقت تو ہم تو ہر نماز وقت تیاری کرتے ہیں کہ مجھے بڑا شرم آیا میں نے کہا میں نے تو روٹین کے لباس پہنے میں واپس آ گیا میں نے نہ صرف کپڑے بدلے میں نے حکم دیا کہ ایک مسجد بناو جو کھول کر جوڑ کر بنائی اور کھول کر رکھی جا سکے اور ہمیشہ لشکر کے ساتھ رہے گی اور اس میں پانچوں وقت با نماز با جماعت نماز اور اچھے لباس میں پڑھیں گیا تو وہ نو بیل گاڑیوں میں اس کے تختیں مسجد کے لدے ہوتے تھے اس کے لشکر میں جہاں کیمپ ہوتا فوراں مسجد بیوڑ کی بنا دی جاتی اور باقاعدہ اے تمام سے اچھا لباس پہن کر نماز پڑھی جاتی تو لباس پڑھنے کا ایک عدب ہے کہ لباس مناسب وہ موضوع اور خانہ پوری نہ کی جائے ایسے بنائنے بھی نماز ہو جاتی یہ کوئی ہر جنہیں مرد کی ہو جاتی حضرت جی اگلا سوال ہے عذر خورشید ہے پیسلا پاسے منازل سلوک اور مناصب سلوک ان دونوں سے کیا مراد ہے منازل کیا ہے اور مناصب کیا ہے سوال تو بہت خوبصورت بھی ہے بہت مشکل بھی ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں کے لیے اچھا یہ شعبے کے لوگوں کے لیے عام آدمی کو اس سے کیا تعلق اور اسے اس کی کیا سمجھ آئے چلے جی اس شعبے کے لوگ بھی بڑھنے چاہیے حقیقت تو یہی ہے منازل سلوک سارے کیفیات ہیں ٹھیک ہے یعنی منازل سلوک اس طرح نہیں کہ آپ یہاں سے لاور پہنچ گئے لاور سے ملتان پہنچ گئے ملتان سے کراچی پہنچ گئے ٹھیک ہے یہ منازل نہیں ہے یہ نہیں ہے منازل سلوک کیفیات ہیں جتنا جتنا جسے قربِ الہی نصیب ہوتا ہے تو اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت وارد ہوتی ہے اور سارے قرآن کریم سے صوفیاء نے اخذ فرمائے ٹھیک ہے جیسے ذکر لطائف کے ذکر کے بعد سلوک کی پہلی منزل اہدیت ہے تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے الہ حکم الہ ہم واحد صحیح تمہارا معبود واحد ہے برحق کے تو جب ذکر کر کے متوجہ الاللہ ہوتے ہیں تو ان پر وہ توحید کے انوارات جو آتے ہیں تو وہ انہیں ایک منزل دکھائی دیتی صحیح کشفاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک منزل ہے ایک محل ہے لیکن وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں جب روح پہنچتی ہے تو اسے توحید باری کا وہ یقین آسل ہو جاتا ہے جو وہاں نہ پہنچنے والوں کو نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس قیفیت کو مراقبِ اہدیت کہہ دیا ٹھیک ہے ایک منزل آگے ٹھیک ہے اب اسی رہاں کی دوسری منزل معیت ہے معیت قرآن کریم میں ہے وَهُوَ مَغَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنتُمْ جَهَاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ سبحان اللہ بے شکر اب یہ ہم سب کا ایمان بھی ہے علم بھی ہے لیکن ہم پر یہ کیفیت تو وارد نہیں ہوتا ایکزیکلی یقین نہیں ہے یقین کی باتی ایک جو اندر کیفیت آ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ نہیں ہوتی جب تک آپ یہ اللہ اللہ کر کے یہ کیفیت کیونکہ حضور علیہ وسلم کی ذات سے سینہ وسینہ آ رہی ہیں تو جب تک کسی صاحب بصیرت سے آپ اس کو وصول نہیں کرتے یہ کیفیت نہیں آتی بلکل ٹھیک ہے تو وہاں اسے نظر آئیں گے کہ محل ہے مکان ہے لیکن سارا نوری نور ہوتا ہے اور دل پہ یہ وارد ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ہر آن میرا رب میرے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح تیسرا مراقبہ اقربیت یہ بنیاد ہیں ٹھیک ہے ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہیں بلکل ٹھیک ہے اب علمی طور پر ہم مانتے ہیں ایمان ہمارا ہے علمی طور پر ہم جانتے ہیں کہ شارک بھی تو انسلس سے بنی ہے بلکل ٹھیک ہے جو انسانی بدن میں ہے اللہ ان سلس کا خالق ہے ہر ایک سل کو بنا رہا ہے مٹا رہا ہے تو شارک تو پھر بعد دیر میں اس کی باری آتی ہے اللہ تو بہت زیادہ قریب ہے صحیح یہ ہم علمی طور پر تو جانتے ہیں لیکن کیا ہم دل میں اسے محسوس بھی کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں تصوف یہ ہے کہ آپ کو یہ مراقبہ نصیب ہو اور آپ کا دل یہ محسوس بھی کر ایک واقعی میرا پروردگار شارک سے زیادہ قریب ہے صحیح بلکل ٹھیک اسی طرح یہ چلتے جاتے ہیں دوائرِ محبت یحبوہم و یحبونہو اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اب یہ محبت کا فلسفہ بھی عجیب ہے آپ کو محبت کرنے کے لیے معبوب کو جاننا شرط ہے ٹھیک ہے جسے آپ جانتے ہیں نہیں اس سے محبت خواک ہو نہیں سوالی کا دلیتہ ہے اللہ کی عظمت کو جانے کہو مخلوق اس کی عظمت کا ادراک نہیں کرتا اللہ اکبر کبھی بھی نہیں کر سکتی تو پھر محبت کیسے کر پھر ایک انداز ہے کہ اللہ کو وہ معبوب ہو جاتے اللہ اکبر اب ہر جذبہ ایک عمل ہے اور اس کا رد عمل آتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے کتنی خوش اخلاقی سے ملے دل سے نفرت کرتا ہوگا ایسے ہی ہے وہ قیفیت پلٹ ہم اقتصائب اقتدار لوگوں سے جو ملازم ہیں یہ نشلے درجے کے آپ پولیس والے دیکھ لیں یہ نفرت کرتے ہیں کہ جی صاحب نے گزر نیب روٹ لگ گیا اب یہ صبح نو بجے آئے رات شام پانچ بجے تک کھڑے رہے پانچ بجے پتہ چلا جی وہ نہیں گزریں گا نہیں گزریں گا نفرت کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اپنی دل میں دیتے رہتے ہیں بزار اٹنشن اب ان سے محبت نہیں ہے ان سے نفرت بلکل ٹھیک ہے رد عمل ہوتا ہے کسی سے آپ معبت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں دل سے وہ دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں تو یہ تو بندے کی محبت کا اثر ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو رد عمل کے طور پر اس کے دل میں اللہ کی محبت موجزان ہو جاتی ہے اب اللہ کس سے محبت کرے وہ طریقہ بتا دیا اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کُل انکن تُحبون اللہ حافتہ بھی ہونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کا پیار چاہتے ہو تو میرا اتباع کر جو جتنا خلوص دل سے حضور کا اتباع کرے گا اتنا اللہ کا معبوب ہو جائے گا جب اللہ اسے معبوب رکھے گا تو وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے گا اب یہ جو حب و ہم وہ ان سے محبت کرتا ہے پہلے اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے تب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو سبحان اللہ اب یہ بھی ایک مراقبہ ہے ٹھیک ہے اب اس سے آگے دو چار مراقبات کے بعد پھر فناف اللہ بقاب اللہ فناف اللہ میں سالک کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہوگئی کچھ باقی نہیں حتیٰ کہ اپنا ہاتھ بھی اپنی ذات کی بھی نفی ہو جاتی ہے بقاب اللہ میں وہی بات آگئی کہ ہر چیز اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے سبحان اللہ وہ وعدت الوجود پھر آگیا کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے باقی وجودوں کو اس نے قائم رکھا ہوا تو ہے تو یہ فناف وقا تک بنیادی جس طرح آپ بچے کو ابجد پڑھاتے ہیں پہلی اس میں بلکہ ہو پہلی پری کلاس پریپ بغیرہ جو ہے نا ان میں جو اے بی سی سکھاتے ہیں یہ تصوف کی فنا وقا تک اس طرح کی پریپ کی اے بی سی ہے اچھا اگرچہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ فنا وقا تک ہم نے سلوک مکمل کر لیا لیکن یہ انہیں ٹھوکر لگی ہے یہ فناف اللہ بقا باللہ یہ پریپ ریپ ہے سلوک اچھا اس سے آگے کیفیات اور منازل اور منازل اور منازل اور منازل کیا ہے منازل ایک دوسری بات اچھا منازل ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ پی اچ ڈی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ گورنر بھی ہو بالکل ٹھیک ہے ایک میٹرک پاس گورنر ہو سکتا ٹھیک ہے بالکل ہو سکتا ہے یعنی ایک عوضہ ہے اور ایک کوالیفیکیشن یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں یہ کوالیفیکیشن یہ منازل ہے منازل یہ کوالیفیکیشن ٹھیک ہے منازل مل جانے بھی اللہ ہوتے ہیں اب جس طرح آپ نظام کائنات میں دیکھیں ایک نظام شمسی ہے ٹھیک ہے نظام شمسی میں اللہ نے ہر ستارے کی ہر تق اور گردش کے ساتھ زمین ان کے واقعات کو منسلک کر یہ اس کی قدرت ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو صبح کی فضا اور ہوتی ہے دوپہر کی اور ہوتی ہے اثر کی اور ہوتی ہے لوب جاتا ہے اور ہوتی ہے اس سے کہاں کہاں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اب یہ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بالکل ٹھیک حضرت جی پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مزا آنے لگتا ہے ناظرین محترم اگر آپ بھی ہمارے اس پرگیام میں شامل ہونا چاہئے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033-4955-021 ہمیں میسج کیجئے اور اسی طرح سے میل کرنا چاہئے تو ای میل اگریس اسکرین پہ موجود ہے نوڈ فرما لیجئے questions at almuşad ڈاٹ ٹی وی اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال کسی بھی شعبے سے ہو ہمیں آپ بھی اچھی ہم رانبائی لیں گے حضرت جی سے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی